موسیقی 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 مریم نواز نے گرینڈ آئیلوگ مسترد کر دیا اس میں بات کرتے ہیں موسیقی فنشنل کریرما محمد علی دورانی سے دورانی صاحب بتائے گا میر شہدان شریف سے ملاقات کے بعد گرینڈ آئیلوگ کی بات کی تھی اب کیا کہیں گے زور پیبلز پارٹی اور دیگر جماعتیں اس گرینڈ آئیلوگ کا حصہ بنیں گی یا نہیں دیکھیں میں نے تو بنیادی طور کو ٹریک ٹو ڈائلوگ کی بات کی اور مہترم مولین صاحبہ کا بیان رات مہترمیہ صاحب کا بھی بیان آیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریک ٹو ڈائلوگ ہے اس کا آغاز کیونکہ جب ڈائلوگ ہوتا ہے وہ اختلاف کا اظہار سے ہی ڈائلوگ شروع ہوا کرتا ہے اختلاف کا اظہار ہی دراصل ڈائلوگ کا آغاز اور یہ بھی بڑی کلیر بات ہے کہ ڈائلوگ اسٹلاف سے نہیں بلکہ اسٹلاف کے اظہار سے شروع ہوتا اور ایٹ سیم ٹائم نیا صاحبوں یا ہماریے بیدیوں ان کے بیانات ان کی دائے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس رائے کا احترام کیا جانا چاہیے دنیا بھر کے اندر بڑے سے بڑا تنازعہ کی جب حل ہونا لگتا ہے یا ڈائلوگ کا عمل شروع ہونے لگتا ہے تو جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے بیو پوائنٹس ہوتے ہیں یہ تھوڑا زیادہ دائلوگ شروع ہوتے ہی جو ہے سب کہتے ہیں جی ہم کی دوری ہوگی اور بس اب دائلوگ ہوں گے اور سب مسئلہ حال ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس دائلوگ کے عمل کے آغاز سے سٹریسز کم ہوئی ہیں اظہار بڑھا ہے اور اظہار جو ہے وہ آگے چل کے کسی اتفاق کا راستہ بنائے گا چونکہ دائلوگ کا آغاز اتفاق سے نہیں ہوا کرتا اقتلاف سے ہی ہوا کرتا اتفاق تو اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے دیکھیں جہاں تک سوال ہے نا پی ڈی ایم کی صدارت کا وہ تو ایک پولیٹیکل ذہن رکھنے والے پاکستان کے سیاسی رہنماء ہیں اور وہ اپنا اقتلاف کی پوری قوت سے رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے تو دائلوگ کے لیے نکات بھی پیش کرتی ہیں ٹھیک ہے نا جی ابھی اس میں فاصلہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ مطلب وہ ہے لیکن پپلک چاہتی ہے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں پاکستان کی محبت کرنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ اب یہ اقتلاف کم ہو اور پولیٹیکل پروسس چلے دیموکراتک پروسس چلے اسمبلیاں چلیں ٹھیک ہے جی اور تکراؤں کی کیفیت دن پر دن کم ہو تو میں سمجھنا ہوں کہ یہ جو دائلوگ کا محول ہم نے بنایا ہے اور یہ جو بیانات یہ تو مزید آگے بڑھنے میں ایک کردار آنا دیکھیں گی اس ملاقات میں میں نے آپ کو میں نے پوری ٹریک ٹو ڈائلوگ کی ایک پورا اس کا ایک کونسپ دیا ہے اور یہ کونسپ یہ ہے کہ ہم ہم کسی کے اختلاف کو ہی بات نہیں کریں گے ہم کسی کے اختلاف کو تنقیق کا نشانہ نہیں بنائیں گے بلکہ ہم پوری قومی سطح کے اوپر یہ اپینین میک کریں گے جسے ہم مقلاہ کو شامل کریں گے عدالتوں کو شامل کریں گے ملک کے ہر ادارے کو شامل کریں گے کہ بھئی ملک کے اندر تکراؤں کی کیفیت ختم کم ہونی چاہیے تاکہ ملک ترقی کی راپے کل سکے ہم یہ بھی کہیں گے کہ بھی اپوزیشن کے لیڈروں کو تکلیف دینا یا ان کو کہیں پہ بند کر دینا یا ان کے کیسز سے پہلے ہی ان کو جیلوں میں ڈال دینا اس کی کمسی چیزیں دے ہوتی ہیں یہ محول کے اندر کیسز پیدا کرتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اور کوئی تو ایسی عوار ملک میں ہونی چاہیے کہ جو جو اپنے کسی مفاد کے لیے کچھ نہ کر رہی ہے ہم پاکستان کے مفاد پاکستان کے عوام کے مفاد اپوزیشن کے مفاد حکومت کے مفاد اور اس ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ چیلنجز دیکھ رہے ہیں ان دائیلوگ جو ہوگا وہ انشاءاللہ ٹریک دائیلوگ کا آؤٹکم ہوگا ٹھیک ہے جو ابھی ہم نے ٹریک ٹو ڈائیلوگ شروع کیا ہے جو وزیبل نہیں ہے جس کے لیے ہم کسی ہر میٹنگ کو پوجیکٹ بھی نہیں کر رہے نہ ہم کریں گے بلکہ ہم بہت رابطے کر کے ایک محول بنائیں گے اور اس محول کی جو ایجنڈا سیٹنگ ہوگی وہ پھر آگے چل کے ایک دائیلوگ جس کے اندر کے ایشیوز کو دیکھیں کل اسی سے ہو جاتے ہیں کل ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا ڈائیلوگ ہی ہوگا میں نے تو شواز صاحب سے بھی بالکے جب اس کے بات میں نکلتا ہے میں نے میڈیا میں یہ بات کی تھی فرض کریں ہی سی پہ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی تو ڈائیلوگ ہوگا تو پہلے کیوں نہ ڈائیلوگ کر لیا جائے اسمبلی کو کیوں نہ ایکٹیویٹ کیا جائے کہ اس کے اندر رسول صلی اللہ ایک ڈائیلوگ کا عمل چلتا رہے کیوں نہ تکراؤ کی کیپیوزوں کو کم کرتے ہوئے ہم نواز کا اسے پر بات کریں گے سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور احمد ولی صاحب سینے ترزیہ کار دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب آپ بتائے گا مریم نواز کہتی ہے گرینڈ ڈائیلوگ مسترد کرتی ہوں اور ہم سب اس پر متفق ہیں کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھئے ایک ذمہ دار میڈر کے طور پر جو پی ڈی ایم کا کمپننٹ پارٹی کا اس وقت حرف رہی کر رہی ہیں جو پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی مشابرت کے ساتھ کریں گے لہذا انڈیویجلی تو نہیں وہی لائن ٹو کرنی چاہیے جو ان کی ہے کہ اس حکومت سے بات چیز نہیں ہو سکتی سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے میرے خیال سے مریم نواز نے اپنے آپ کو دسپلن رکھتے ہوئے پارٹی جو پی ڈی ایم کی لائن ہے اس کے مطابق بیان دیا ہے جہاں تک کہ محمد علی دورانی صاحب کہ اس انیشیٹیو کا تعلق ہے اس کے بارے میں دو باتیں ابھی تیہ ہونا باقی ہیں ایک تو یہ کہ وہ ڈائلاغ کی یہ آفر کس کے بحاف میں کر رہے ہیں کیا منڈیٹ ان کے پاس ہے اور اس کے پیسے کون سی قوتیں ہیں خالی طور پر پیر بغیارہ صاحب یا سحمد علی دورانی صاحب ان کے ڈائلاغ کی گفتگو اچھی لگتی ہے کانوں کو اس لیے کہ کشیدگی بہت ہے لیکن بغیر کسی آثورٹی کے بغیر کسی منڈیٹ کے بغیر کسی اپجیکٹیو کے خواہشات کے اوپر اس قسم کے ڈائلاغ ایسی صورتحال میں نہیں ہوتے جب کنفرنٹل پوزیشن لیوی ہو دونوں سائٹوں نے حکومت پہلے کہتی رہی ان چوڑ ڈاکوں سے بات نہیں ہو سکتی اب جب پریشر آیا ہے تو وہ کہتے ہیں بات کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ پارٹیاں کہتے ہیں ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم تو بات کریں گے اگر تو ان سے کریں گے جو ان کو لے کے آئے ہیں تو ایسی صورتحال میں رانی صاحب کا انیشیٹیو اپنی جگہ لیکن میرا خیال سے پی ٹی ایم ابھی تک جو ہے وہ متحد ہے اور کوئی کریک اس میں نہیں ہے جس کی خواہشات تو کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے تو ہر گھنٹے کے بعد ہمیں ان کا کوئی نہ کوئی سپوکسمن یا وزیر یا تبیر یا مشیر یہ بتاتا ہے کہ جناب بس ٹوٹ گیا پیپلز پارٹی باہر نکل گئی پیپلز پارٹی ہستیوے نہیں دے گی پیپلز پارٹی الیکچر میں جائے گی وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ابھی تک اس لیے پروپوگنڈا ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم ابھی تک انٹیکٹ ہے موجود رہے گا احمد ولید صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سر جیسا کہ آپ نے پی سورا کہ گرینڈ جو ان کا اعلائنز تھا وہ تو مریم نواز نے مصطرف چڑھ دی اس کے ساتھ مریم نواز نے کہا کہ زنی نخباد میں حصہ لینے کی وہ مخالفت کرتی ہیں اور سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ بھی نہیں لڑیں گی اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا انہوں نے ٹی بی ایم نے سوچا ہے یا مطلب نواز میں یہ تیک کیا ہے کہ ٹائم پہلے تھا جیسے شباز شریف نے جروع میں ایک چارٹر آف ایکانومی کی بات کی تھی اس ٹائم پہ حکومت کوئی اس طرح کی بات کر دیتی تو شاید آج یہ حالات نہ پہنچتے تو اب کیونکہ پی ڈی ایم نے ایک سپینس لے لیا ہے اور پوتیس مومنٹ ان کی شروع ہو چکی ہے اب انہوں نے رانگ مارچ کرنا اس کے پاس سیپوں کی بات ہو رہی ہے تو ایسے موقع کے اوپر کسی ڈائی لاغ کے چکر میں آنا میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم نے یا مسلم لیگ نواز نے یہ ٹیک کیا کہ ہم اس جانسے میں نہیں آئیں گے نہ کوئی ایسے گرینڈ آئی لاغ کی بات کریں گے حالانکہ ان کے اپنے لیڈران خاکان عباسی بھی کہتے رہے ہیں کہ کوئی ایک گرینڈ آئی لاغ ہونا چاہیے جس میں تمام ادارے جو ہیں وہ مل کر بیٹھیں اس میں صرف ایک کا قصور نہیں ہے پورے ملک میں جو بھی اس وقت صورتحال ہے وہ کسی سیاستدان یا پارلیمنٹ یا کسی اور کی گلتی نہیں ہے سب کی گلتی ہے اس میں بہت کا ادارہ ہے اس میں عدلیہ ہے اس میں پارلیمنٹ ہے تو یہ سارے لوگ مل کر بیٹھیں تاکہ ملک کو ایک سمت کی طرف لے جایا جا سکے پوزیٹف سمت کی طرف لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جبکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پورے اپنی آخری فیز میں ہے اپنی جو کیمپین چل رہی ہے ان کی موومنٹ تو اس میں اس صورتحال میں میرا خیار ہے کہ ان کا مناسب فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹیک لائن کیا ہے کہ ہم اس طرح کے گرینڈ دائلوگ کی بات نہیں کریں گے کم از کم حکومت کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی لیکن اب دیکھیں کہ جو پریشر انہوں نے بیڑ کیا ہے اس پریشر میں آکے چیزیں جو ہیں اور اس میں حکومت کو ریالائیب شروع ہوئی ہیں کہ یہ ہم غلط لائن پر چل رہے تھے اور خاص طور پر عمران خان صاحب جو ہیں جو آر روز کہتے ہیں کہنا رو نہیں دیں گے تو اس پر پوائنٹ یہ ہے کہ باقی ان کی جو حلیف جمعاتیں ہیں جیسے کہ محمد علی دورانی ہے انہوں نے یہ آئیڈیا ان کو پیش کیا ہے لیکن عمران خان جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹس تو اسی طرح کی رہی ہیں کہ ہم کسی طرح سے کسی بات پر ان کے ساتھ اگری نہیں کر سکتے تو اس طرح مرک چلتا بھی نہیں ہے اگر یہ بات پہلے ہو جاتی تو شاید اپوزیشن جو ہے حکومت کو وقت دے دیتی کہ ٹھیک ہے آپ کو اپنا حکومت کریں پانچ ساتھ لیکن اب میرے خیال ہے وقت صاحب سے نکل چکا ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہ آنے والا وقت بتائیں گا کہ دورانی صاحب کی ملاقاتیں کس طرح کارامت ثابت ہوتی احمد ولید صاحب سلیم بخالی صاحب آپ کا بہت شکریہ اب یہ براہ راہ صاحب کو ناروالی چلیں گے نون لی کے رینما احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ انیس سو اٹھانوے میں پوری دنیا کا دباؤ تھا صدر کلنٹن کے فون آتے تھے لیکن نواز شریف نے پاکستان کا بیٹا ہونے کا ثبوت دیا اور بھارت کے پانچ دماغوں کے جواب میں چھے دماغیں کیے اور پاکستان کے سر کے اوپر ایٹمی چتری رکھی ہم بورڈر کے لوگ ہیں ہم جانتے ہیں ہر دوسرے سال پانچویں سال انڈیا کے ساتھ ٹینشن لگتی تھی اور ہمارے لوگ بورڈر سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوتے تھے ہمارے بورڈر کے لوگ غیر محفوظ تھے یہ انیس سو اٹھانوے کے ایٹمی دماغے کا کرشمہ ہے کہ آج ہمارے دشمن کو جررت نہیں کہ وہ پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے آج ہمارے دشمن کو جررت نہیں کہ وہ پاکستان پر اپنے ناپاک آزائم بڑھائے اور آج ان بورڈر علاقوں کے لوگ اگر اپنے گاؤں میں بورڈر کے پاس بھی محفوظ بیٹھے ہیں تو اس ایٹمی دماغے کا کرشمہ ہے جو اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو نواز شریف کی حکومت کے دور میں ہوا تھا لیکن نواز شریف نے جب ایٹمی دماغے کیے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو نراز کر دیا تو آپ نے دیکھا کہ انیس سو ننانوے میں اس کو سزا دی گئی اس کی حکومت کا تختہ اولٹ دیا گیا نواز شریف پھر آیا اور اس نے کوشش کی کہ پاکستان کا دفاع تو ناقابل تسخیر ہو گیا ہے اب پاکستان کی معیشت کو ناقابل تسخیر بنانا ہے اور اس نے پاکستان کے سب سے پرانے دوست آزمودہ دوست چین کے ساتھ مل کے سی پیکٹ پر کام شروع کیا کامیاب ہوا انتیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آگئی اور چالیس ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ ناروال میں نولی کے رہنوائیس ان اقبال تکریب سے کتاب کر رہے ہیں یہاں وقت ہوئے ایک بریک بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے آپ کو بتائیں کہ مزیر علا سن سعید مراد علی شاہ گڑی خداوج بھٹو مزار پر پہنچے مزیر علا سن نے شہدہ کے مزار پر حاضری بھی تھی میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا کہ زمدی الیکشن اور سینٹ الیکشن میں میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے میں لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھ ہوں کرکٹ کھلنے کے لیے نہیں پیپلز پارڈی کے ارکان سمجھی میں اس پیپے قیادت کو جمع کر آ دیئے ہیں بائی الیکشنز ہو رہی ہیں ہم نے ان میں پارٹیسپیٹ اس لیے کرنا کہ میدان خالی نہیں چھوڑ چکتے پارٹی نے یہی فیصلہ کی ہے اور ریزگنیشنز شہمن صاحب کے پاس ہے جب وہ چاہیں جب وہ پارٹی لیڈیشپ فیصلہ کریں ان کو جبکرہ دیں گے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ خالد مقبول آنکھوں میں دھول دھونکنے کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں لوگوں نے آپ کو مردم شماری ٹھیک کرانے کے لیے ووٹ دیئے تھے ایمکیوم وزیرا کبھی بھی سیٹیں نہیں چھوڑیں گے ایمکیوم وزیرا کے اوبوزیشن میں جانے سے حکومت گر جائے گی وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ریاست کے عدادوں کے عدادوں شمار کراچی کی آبادی کو ایک کرو چالیس لاکھ لوگ بتا رہے ہیں جو کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہیں کراچی سے پی ٹی آئی کی چودہ سیٹیں ہیں اور اس کے بعد ان کی کولیشن پارٹنر سات سیٹیں لے کر سالوں میں انہوں نے اپنی پوری کیمپین اس نام پر چلائی ہے اور اس کے ساری چیزوں کے باوجود آج وزارتوں کے مزے لوٹنے کے چکر میں اس کمزور ترین وفاقی حکومت کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دی اپنے وزارتوں کے مزے کے لیے اور وہاں پر صرف عوام کو دھول کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک اعتراضی بیان لکھ کر ڈال دیا جس سے آج تک پاکستان میں کبھی بھی کسی اعتراضی بیان سے کبھی بھی کوئی کام رکا نہیں ہے وزیر دیلوے آزم سواتی کے جے ہوائے کے سینئر رینما اکرم دورانی پر سنگین الزامات آزم سواتی نے الزام آئد کیا کہ اکرم دورانی نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے اکرم دورانی نے ٹیکوں میں کمیشن کے ذریعے پندرہ عرب سے زائد کی کرپشن کی اکرم دورانی نے اپنے بینامی اداروں کے نام پر جائیدادیں بنائیں اکرم دورانی کی الیکشن کمیشن میں صرف پشپن لاکھ کی جائیدادیں ظاہر کی ہیں آزم سواتی نے مزید کہا کہ مولانا شہرانی کی قیادت میں جے یو آئی فے کے اندر ایک تحریک چل پڑی ہے مولانا شہرانی ایک زیرک اور دیانتدار شخص ہے تحریک کامیاب ہو کر رہے گی ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے اکرم خان دورانی میرا بڑا قریبی دوست تھا لیکن جس دن مجھے یہ معلوم ہوا کہ جن گھروں کے اندر میں رہا ہوں جہاں جس گھر کے اندر میں نے اس کا کھانا کھایا ہے ہم نے بیٹھ کر اپنی پارٹی کو منظم کرنے کے لیے جلوس جلسے اور جو مارکے کیے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں بلکہ ایک بے نامی دار کے ہیں میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ یہ ساری پراپٹی جو تفصیل میں نے نیب کو دی ہے یہ اکرم دورانی کی ملکیت ہے اور جتنے اس کے بے نامی دار کہہ رہے ہیں وہ سارے جوٹ ہیں اور اس کے علاوہ بھی یہ تو خالی میں نے کوئی پندرہ ارب کی پراپٹی کی نشاندی کی ہے اور کل مالیت یہ اس طریقے سے ہمارے ملک کو لوٹا گیا ہے جناب اس طریقے سے منی دانڈنگ کر کے ملک میں ٹھیکوں کے اندر جو ایک کمیشن بنا کر ہم نے اپنے ملک کو لوٹا ہے ای سی پی کے اندر اس کی ساری پراپٹی کا ریکارڈ ہے اور وہ جو ہے وہ صرف پچپن لاکھ روپیہ اپنا بتا رہے ہیں میں نے اس کے جاہدات کی تفصیل اکٹھی کرنی شروع کر دی اس کتاب کے اوپر جو ہے مشتمل ہے شیرانی صاحب انتہائی زیرک انتہائی کابل اور انتہائی دیانتدار عالم دین ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تیرونی آتی کی میزبانی میں پی ڈی ایم کے رہنوان بھی جلسے میں شرک ہوں گے شہید ذلفکار علی بھٹو کے مزار پر اسٹیج کی تیاریاں مکمل کر دی رہے ہیں اسی حوال سے بتائیں گے عبدالخالق مغیر جی عبدالخالق شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی کل جو ہے پیوی برسی بنائے جا رہی ہے میں اس وقت جلسے گاہ پر موجود ہوں جہاں پر جو کل ہے وہ جلسہ یہاں پر سجے گا اور میرے پیچھے بلکل اسٹیج ہے اور اسٹیج کی جو تیاریاں بلکل مکمل کی گئی ہیں اور یہاں پر کل تقریباً دو پہر کے دو بجے سے جلسہ شروع ہوگا جہاں پر پیپلس پارٹی کے چیئرمن سبت پی ڈی ایم کی جو مرکزی جنم ہے جس میں مرحم نواز ہیں غفور عیدری اکتر مینگل سمیت دیگر جنم ہے وہ کتاب کریں گا اور یہاں پر جو ہے تقریباً اگر میرا کمرو میں دکھا سکے کہ یہاں پر جو ہے کالینیں بچھا گئی ہیں بغیر کرسی کے گھری خدا بخش میں واحد یہ جلسہ ہوتا ہے جہاں پر کرسیاں نہیں ہوتی ہیں اور یہاں پر بلکل میدانی میدان ہے جہاں پر کالین بچھا گھر جو ہے کارکنان یہاں پر شرکت کرے گے اور جلسے میں جو ہے آنے والے جو لوگ ہیں سم سمیت ملک بر سے جو لاکھوں کی تعداد میں اس بار آئیں گے کیونکہ پی ڈی ایم کی رینما شرکت کرے اور ان کے کارکنان بھی یہاں پر شرکت کرے گے اس جلسے میں اور بے سبری سے جو ہے لوگوں کو انتظار رہے گا کیونکہ کل ہونے والے جلسہ ایک پاور شو ہوگا اور جہاں پر شدت سے لوگ انتظار کرے گے جو کارکنان اپنے مہبو اپنے لیڈر اور اپنے قائد کو سننے کے لیے سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں نے تیز دسمبر کو اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں چیرمن نیب کو طلب کرنے سمیت اجنڈے پر غور کیا جائے گا عثمان خان بتائے گا اس کی ڈیٹیلز اپوزیشن جماعتوں نے چیرمن نیب کو پارلیمان طلب کرنے کے موقع کی تیچھے ناٹنے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے سینٹ اجلاس سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس میں سب دس بجے ویٹھنے کا فیصلہ کیا جس میں اجلاس میں چیرمن نیب کو طلب کرنے سمیت اجنڈے پر غور کیا جائے گا ذرائع کے مطابق سلیم مانڈوی والے کی چیرمن نیب کے خلاف طریقے استقاق شامل لاکرنے کے بعد کی اس مطابق پر بھی غور ہوگا چیرمن نیب کی پارلیمان میں طلبی کے موقع پر قائم ہے اپوزیشن رہنماؤں کا ایسا کہنا ہے جبکہ اپوزیشن ذرائع نے بتایا کہ چیرمن نیب کے خلاف طریقے استقاق اور قراردت واپس نہیں لی جائے گی بہت شکریہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے ٹیکس آہدام برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے رماسال ٹیکس حدف میں نظر سانی نہیں کی جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ تیز زیون تک چار ہزار نو سو ترے سٹھ عرب روپے کا ٹیکس حدف برقرار رہے گا رماسال عوام پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا ٹیکس آہدام کے حضور کے لیے مختلف انتظامی اور انفورسمنٹ اقدامات کیے جائیں گے اسی برماد کریں گے وقاس عظیم ہمارے ساتھ ہیں وقاس بتائے گا کیا فیصلے کیے جارے ہیں جی پاکستان اور آئی ایم ایف کا درمیان حالی میں ویرچول مذاکرات ہوئے ہیں جس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ رماسال کا ٹیکس ٹارگٹ اس کے اوپر نظر سانی نہیں کی جائے گی اور اس میں مزید کمی نہیں کی جائے گی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے اور رماسال کا کے لیے ٹیکس ٹارگٹ کوئی ٹیکسوں کا نیا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا بلکہ انفورسمنٹ اور انتظامی امور کے ذریعے یہ ٹیکس ٹارگٹ حاصل کیا جائے گا کیونکہ رماسال کے پہلے پانچ ماہ کے دوران ایف بی آر نے اپنے ٹیکس آداب سے زیادہ ایٹیکس حصولیں کی ہیں اور یہ امکان ظاہر کیا جائے رہا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں بھی ایف بی آر اپنے آداب حاصل کر لے گا جس کے بعد جو رما مالحسال کا ٹیکس ٹارگٹ ہے وہ چار ہزار نو بہت شکریہ تفصیلات کے لیے بریک کے بعد آپ کو بتائیں پشاور میں خواتین پولیو ورگرز کو حراسہ کیا جانے کا انکشاف ہوا ہے خواتین کا کہنا ہے ان کی افسران انہیں حراسہ کرتے ہیں فون کالز پر غیر اخلاقی مطالبات کی جاتے ہیں نمانے پر نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں عالی حکام نے نوٹس نہ لیا تو ان صداد پولی مہین کا بائیک آٹ کریں ہمیں سٹاپ کے خلاف آواز اٹھائی تھی اس کی انکوائری ہو رہی ہے اور ہمیں دھمکا بھی رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بس تم لوگ کی جوب کی جوب جو ہے وہ تم لوگ کی خطرے میں ہیں اور تم لوگ سچ بولو اور تم لوگ سچ کو اور کھل مقبلہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کراچھ میں کمردد کی شکایت کمارا شہری عدالت پہنچ گیا شہری کا کہنا ہے کہ جناح نے کمردد ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا تھا مگر درد کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے وقاس سے بھی کراچھ میں کمردد کی شکایت کمارا شہری صارف عدالت پہنچ گیا شہری کا کہنا ہے کہ جناح نے کمردد ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا تھا درد کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا تو وقاس بتائے گا نیم حکیم خطرہ جان وقاس میرے آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو بتائے گا شہری مزید درد لے کر ساتھ آ گیا کمارا شہری صارف عدالت پہنچ گیا کراچی میں چینی کوکنگ آئل اور آٹھے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے کس اشیاء کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے یہ بتائیں گے فیصل خان جی فیصل جی اس وقت کراچی میں ایک بار پھر چینی کی مہنگی ہوتی نظر آ رہی ہے گزشتہ ہفتر جو چینی 80 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی تھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف 85 روپے 86 روپے اس میں فروخت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ تیل میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اضافہ ہوا ہے آٹھے کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے اس تمام تر صورتحال میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹیلر ایسوسییشن کے جنرل سیکرٹری ہیں فرید قریشی صاحب ان سے بات کریں گے کس کس چیز میں اضافہ ہوا اور کتنا ہوا پچھلے مہینے سے چینی میں تو سات روپے کا اضافہ چھے پانچ اور چھے کا اضافہ ہوا ہے اس کے بعد آٹھے میں جو تھوڑا بہت اضافہ ہوتا رہتا ہے کم جاتی مہینے میں ہوتی رہتے ہیں جیسے اب چھے سو روپے کا تھیلہ تھا دس کلو کا اب وہ چھے سو بیس روپے کا ہو گیا ہے تیل میں اضافہ ہوا ہے وہ سب سے زیادہ ہو گیا ہے دس روپے لیٹر اور گھی پہ دس روپے کلو کا اضافہ یہ فرید قریشی صاحب تھے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرے ان کی قیمتوں کو تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکے گزشتہ ہفتے جو پہلے چینی کی قیمتیں گئیں تھیں اس کے بعد اس کو واپس کنٹرول تو کر لیا گیا تھا لیکن ایک بار پھر چینی آٹا اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھتا ہے بہت شکریہ آپ کا سندھے گیس بہران مزید بڑھ گیا ہے گھریلو سارفین کے ساتھ سنتکار بھی شدید پریشان ہے سائٹ اسوسییشن کے سینئر نائب صدر ریاض الدین کا کہنا ہے کہ گیس پریشر نہ ہونے سے براؤمدی سنتوں کا پیداوار عمل متاثر ہو رہا ہے اسے حوال سے بتائیں گے اشرف خان جی اشرف جس ان میں ایک بار پھر گیس بڑھان شدہ اکتیار کرتا جا رہا ہے اور اس وقت ہم سائٹ انڈسٹری ایریا میں موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن یہاں پہ بتاتا چلوں کہ گیس پریشر دو بار آ رہا ہے انڈسٹری کیسے چلے گی یہ جانتے ہیں گورنمنٹ نے آرین جی کی پروکیورمنٹ کا جو پلین بنایا تھا اس کے تحت تقریباً ساڑھے آٹھ سو نو سو تیس روپے کے ریٹ کے اوپر ساڑھے آٹھ سو ملنی تھی اس ان جی پیل کو اور تقریباً کوئی ڈیر سو ملنی تھی اس ایس جی سی کو اس کے برخلاف ایکچولی جو مل رہی ہے وہ بمشکل ایک ہزار پچاس مل رہی ہے اور اس میں سے دو سو جو ہے اس ایس جی سی کو ملنی چاہیے تھی جو کہ اب نہیں مل رہی گی اور صرف پچاس ہمیں ایم سی ای ایف ٹی جو ملے گی پریشر تو کوئی ملے گئی نہیں پریشر نہیں ملے گا انڈسٹری نہیں چلے گی جب انڈسٹری نہیں چلے گی یہ روزگار نہیں ہوگا اور جو ورس سٹویشن بن رہی ہے وہ یہ کہ آخر میں جا کر ایکسپورٹ کے جو آرڈرز کا ڈیفولٹ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری اور اس کا اثرات جو ہیں خود وفاق تک پہنچیں گے تو جب لائن میں گیس ہی نہیں ہے تو پریشر کس بات کا جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ سائیڈ ایسو سینج سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت فالی طور پر اقدامات اٹھائے کیونکہ جو سوئی صدق گیس اقدامات اٹھا رہی ہے لوڈ شیڈنگ لوڈ مینجمنٹ کر کے اس سے سنتیں نہیں چل پا رہے ہیں اشتر بہت شکریہ آپ کا سرائے مغل میں ایک ماہ میں چھ بچے اسے زیادتی کے واقعات ہوئے ایسے چو رب نواز کو ناکس کار کردگی پر موطل کر دیا گیا اہل علاقہ نے چھ درخواست دی لیکن ایسے چو نے کوئی کاروائی نہیں کی جس پر اسے موطل کر دیا گیا سرائے مغل میں ایک ماہ میں چھ بچے اسے زیادتی کے واقعات ہوئے ایسے چو رب نواز کو ناقص کارکردگی پر موطل کر دیا گیا اہلِ علاقہ نے چھے درخواستے دی لیکن ایس ایچو نے کوئی کاروائی نہیں کی کاروائی نہ کرنے پر ایس ایچو موطل ہو گیا سرائے مغل میں ایک ماہ سے چھے بچے اسے زیادتی کے واقعات سامنے آئے ایس ایچو ربنواز کو ناقص کارکردگی پر موطل کر دیا گیا ایسی کساب دنی سٹوڈیو سے کل پر کتا ہے ایک بریک کے بعد ہیڈلائنز